انکوں کو اللہ کی طرف سے بیماری ہوئی اور اسی درہاں ان کی ساری کی ساری اولاد بھی فوت ہو گئی سارا کا سارا مال بھی ختم ہو گیا لیکن انہوں نے صبر کیا صبر ایسا کیا کہ اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے کہ ایوب جیسا صبر کسی میں نہیں کہ بہت بڑے یہ صابر ہیں دوسرا اللہ نے انام ان کو یہ دیا کہ انہوں نے بیماری کے اندر بھی اللہ کے درک کو نہیں چھوڑا اللہ نے جتنی اولاد تھی ڈبل اولاد دی جیسے پہلے صحت تھی ڈبل صحت مل گئی اور جتنا مال جداد زمینیں جانور تھے وہ سارے کے سارے جانور مال بھی اللہ نے سب کچھ ڈبل ڈبل دیا صرف اور صرف شکر کرنے کی وجہ سے ناشکری کی وجہ سے نہیں اس لئے ہر حال میں صبر جب بھی کچھ تکلیف اور پریشانی آئے صبر کا دامنی نہیں چھوڑنا چاہیے ادھقال ربک للملائکت انی خالکم بشر و منطین پھر اس پور رکوع کی اندر حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو فیدہ فرمایا تمام کو حکم دیا کہ سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا اللہ فرما رہے ہیں اس تکبر تھا کیونکہ اس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا آخرت میں اسے مردود کر دیا اور زلیل و رسوہ ہو رہا ہے سورة الزمر اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا توحید اسی طرح تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاة والتسلیمات کا یہ بنیادی عقیدہ رہا ہے توحید کا رمایا کہ یہ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ باقی جن جنہوں نے جو جو خدا بنا رکھے ہیں ذرہ برابر ان کے کام آنے والے کوئی نہیں چوب اس میں سپارے کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ اپنے نافرمانوں کے لئے خوشخبری سنا رہے ہیں کوئی آدمی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو حتیٰ کہ پوری زندگی وہ اتنے گناہ کرے کہ زمین اسمان کا خلا بر دے اللہ فرما رہے ہیں تب بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ اللہ میری توبہ اللہ ساری زندگی کے اس کے گناہ معاف فرما دے اور اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی سارے گناہوں کی جگہ نیکییں لکھ دیں گے بشرت ہے کہ توبہ پکے اور سچی کرے ایک مرتبہ صرف اللہ کو کہہ دے اللہ میری توبہ جہنمیوں کو اللہ فرما رہے ہیں دروازہ کھلے گا جو جہنم کا داروگا ہوگا وہ ان جہنمیوں کو سب کو جہنم کی طرف دھکیل دے گا کہے گا کہ چلو جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ یہ متکبرین کا ٹھکانہ ہے ان کے مقابلے میں جنتی لوگ ہیں جنتیوں کا دور ہوگا جو ہے ان کو آرام تسلی کے ساتھ لے کر جائیں گے اور جیسے ہی داخل ہوں گے ہر طرف سے ان کو سلامتی ہی سلامتی ملے گی سلام ہوگا سورت المؤمن سورت میں چونکہ مومن آدمی کا ذکر ہے اسی مناسبت سے سورت کے نام سورت المؤمن رکھا وقال الرجل المؤمن فرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا تو ایک آدمی تھا بن اسرائیل میں سے جو مومن تھا لیکن چھپا رکھا تھا ایمان کسی کو پتا کوئی نہیں تھا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا فرون کا چچا ذات بھائی تھا یہ من آلی فرون فرون کی آل میں سے کوئی تھا جس نے ایمان کو چھپا رکھا تھا بظاہر کسی کو پتا کوئی نہیں تھا لیکن جب حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی ساری تدبیریں فرون نے سوچ نہیں مکروف ریب کر لیا پھر اس سے رہا نہ گیا اس نے جو ہے کھلے میدان فرون کا مقابلہ کی اور کہا کہ فرون کے حواری ہو کیا تم ایسے شاہر کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا صرف قصور یہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے سب کچھ کرنے والا اللہ صرف اس کا یہی قصور ہے اس ویسے تم قتل کرنا چاہتے ہو لہذا اس کو قتل نہ کرو تم جو ہے خود بھی ایمان لاؤ اس کی نبوت کو تسلیم کرو سورة حامیم سجدہ اس آیت مبارکہ کے اندر مشرقین مکہ کی ایک بری خاصلت کا بیان ہے فی مشرقین مکہ انہیں پرپاگنڈا کیا اور اس کی آواز لگائی کہ تم نے قرآن نہیں سنا یہ بڑی محنت کرتے تھے بڑی محنت کرتے تھے کہ کسی طریقے کوئی بھی دوسرے ملکوں سے آیا ہوا بندہ اس نبی سے ملے نہیں نہ ہی نبی سے ملے نہ ہی نبی کی صحبت میں بیٹھے نہ ہی قرآن کی آواز اس کے کانوں میں پڑے کیونکہ ابو جہل یہ سارے کے سارے بڑے مشرقین کا سردار یہ کہتے تھے جس نے نبی کے زبان سے ایک مرتبہ قرآن سن لیا وہ نبی کا گرویدہ بن جاتا ہے اسی طرح جو نبی کے صحبت میں آ جاتا ہے وہ پھر ایمان کے بغیر اٹھتا گوئی اس لئے ان کی بے حد کوشش ہوتی تھی کسی طریقے دوسرے ملکوں سے آئیں لوگوں کو ہم ملنے ہی نہ دیں اور اس طرح کی آواز لگاتے کہ اس کے پاس نہ جانا وہ مجنو ہے وہ پاغل ہے نقلِ کفر کفر نہ باشد اس طرح کی پروپاگنڈے کرتے اسی طرح جب قرآن کے آواز آ رہے ہوتی تو کہنے لگے کہ اپنے اپنے کانوں میں ہاتھ ڈالو اپنے اپنے کانوں میں ڈاٹ ڈالو یا اسی طرح کہتے کہ شور کرنا شروع کر دو تاکہ قرآن کے آواز تمہارے کانوں میں آئے ہی نہ یہ ان کی بری خسرت کا بیان ذکر کیا اس سے علماء اکرام نے مسئلہ نکالا جب بھی قرآن مجید کی کہیں بھی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ اور دھیان سے سننا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت چلا کر آدمی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے یہ جائز نہیں